ویلکم بیک ناظرین پریزیڈن اوباما کی سپیچ ایک بہت براد پالیسی سپیچ تھی اور وہ افغانستان پاکستان کے حوالے سے ایک نیا ان کا ڈیریکشن متعین تو کر رہی تھی اور وہ یہ ڈیریکشن ہے سب کو بڑا انتظار تھا ظاہر ہے کہ یہ ٹروپ سرج ہوگی اضافہ ہوگا یا یہ واپسی کی بات کریں گے تو انہوں نے دونوں کیمپس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور جی ہاں کہ وہ ٹروپس تو کمٹ کیے ہیں انہوں نے اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم انگیجمنٹ نہیں بنائیں گے جیسے انہوں نے اراک میں ایک کمٹمنٹ کیا تھا ہم نیشن بیلڈنگ کریں گے وغیرہ تو اس وقت ڈیموکرائٹس کا میں سمجھتی ہوں رجحان یہ ہے کہ وہ جتنی جلد نکل سکیں اس دلدل سے وہ نکلیں اور میں سمجھتی ہوں افغانستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس کے پس منظر میں یہ بھی ان کو ایک بہت کلیر اور سپیچ میں یہ انہوں نے ایک نالج کی اس بات کو کہ ہم جو کر رہے ہیں اب جو ٹروپ سرج ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ ہمیں سپیس چاہیے ہمیں جگہ چاہیے کہ القاعدہ اور طالبان میں تفریق کریں کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو ٹرین کریں پاکستان سے اتنا کوپریشن ہمیں ملے کہ یہاں سینکچوری نہ ہو اور وہاں جتنی شیری یہ تو ویش لیسٹ لگتی ہے دیکھیں تو ویش لیسٹ ہی ان کی ہے ویش لیسٹ ہے کیونکہ جو حقائق ہیں اور جو ان کا تجربہ رہا ہے جو نتیجہ ان کی اتنے سالوں کی وہاں پریزنس کا ہے اس میں تو یہ جو تینوں اوبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں نظراتے کے پورے ہوں سپیس کہاں سے ملے گی ٹالیبان کی کاؤنٹر سٹرائٹیجی بھی ہے ٹالیبان تو وہاں سے ٹس سے مسنی ہونے والے اب معلوم نہیں جیسے ان کے آج خود کومنٹیٹرز کہتے ہیں تیس ہزار آپ نئے لارے ہیں لوگ اور دیکھیں میں نے سمجھتے تیس ہزار سے کوئی ایسا فرق پڑے گا جس سے ان کو سپیس ملے گی ٹھیک ہے ان کے عزائم یہ ہوں گے لیکن جو وہاں کے حالات ہیں اور جو ان کی سکلز ہیں بیٹل فیلد سکلز ہیں آپریشنل سکلز اس میں تو مجھے نہیں آمین آمین آمی ویری پلیزنٹی سپرائز جیسے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر وہ کوئی ایڈوانسز کر سکیں تالیبان اور القاعدہ میں تفریق بھی کرنے میں خود بھی انہوں نے اب ایک ظاہر ہے چپ چاپ جو نئی پالیسی ہے وہ تو یہ ہے کہ تالیبان میں گوڈ تالیبان بیٹ تالیبان کی بات کی جاری ہے وہ جو پاکستان میں کہتے ہیں نہ ہو کابل میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوشر ہے وہ تو تھوڑا سا یہ بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ وہاں وہ کرنے تیار ہیں بات کچھ تالیبان سے اور وہ ایک حد تک بات صحیح ہے کہ وہاں تالیبان تو کیابنٹ میں وارلورڈز ہیں کیابنٹ میں کچھ انٹیگریٹڈ ہیں اسیمیلیٹڈ ہیں لیکن انہوں نے خود زمینی حقائق کو ایک نولیج کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ جو کس طرح سے ان در سینس کہ وہ نہیں اب جو ان کی ایک ایپسلوٹیزم تھی جو ایک یہ تھا نا کہ ہم بالکل کوئی تالیبان کو جگہ نہیں دیں گے تالیبان نے تو اپنی جگہ بنوالی کیونکہ آپ اراک چلے گئے اور اب وہ اپیٹائٹ نہیں ہے وہاں پہ اراک چلے گئے یا ویسے بھی نہیں اراک چلے گئے دوہزار ایک میں اراک چلے گئے اور وہ اس اوکیپیشن فورس کا بھی ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پختون ایلیہ نیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ ان کا اپنا بھی ہے کہ یہ وہاں ٹریکشن نہیں منٹین کر سکے آپریشنلی اور ستر فیصد افغانستان پھر تالیبان کے ہاتھ میں گرا ٹھیک ہے نا اور آیا تو اب ان کو وہ سپیس اور ہیلمنڈ اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو یورپ سے اس وقت سپورٹ نہیں اتنا مل رہا جتنا وہ چاہ رہے ہیں جائرے جہرے ہیں تو پھر ان کا ایک جو ابجیکٹیو ہے ایک مشکل سیچویشن کو آپریشنلی آپریشنل سکسس میں بنانے کی کوشش کی ہے مشکل اس لیے کہ وہ جاتے ہیں اس وقت تو مسئلہ سیول وار کا خطرہ دوسرا اور ساری ان کے جو چھوٹے موٹے گینز ہیں وہ بھی ریورس ہو جائیں گے جو کابل میں ایمریٹ بنائی ہوئی انہوں نے پھر مطلب نان ایمریٹ بنائی ہوئی اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس سے زیادہ ٹروپس تو وہ کمیٹی نہیں کر پا رہے ہیں تو اراک سے ان کی ابھی تو شہری تو فالنگ بیٹرین ٹو سٹولز نا تو پھر کچھ اچیف تو نہیں ہونے لگا اس پالیسی سے میں سمجھتی کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا اور اگر کوپریشن ان کی کامیاب ہوتی ہے تو اور وہ پاکستان کے مسائل سمجھنے تیار ہیں اور تھوڑا تو پھر ہم کچھ پیش ہیں ان کی یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کہ جی اب وہ ویٹنام سے ان کے لیے پیرلز ان کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے منشن کی آج خاص کہا انہوں نے کہا تو پاکستان اور یہ بھی کہا کہ ہم آکیوپائی نہیں کرنے آ رہے ہیں پاکستان کو وہ کیمبورڈیا سمجھے وہی وہی رول ان کے ذہن میں ہے جی تو اب پاکستان کے ساتھ جو کوپریشن انہیں کرنی ان کو یہ سوچنا ہوگا جہاں وہ خود سکسیڈ نہیں کر سکے اتنی بڑے وسائل اور فوسز کے ساتھ اور توڑا بورا کے وقت سے وہ نہ اسامہ بن لادن کو پکڑ سکے نہ ان کے کی آپریٹیز اور جو بھی جیسے آپ نے انٹریویو میں سوال کیا بہت اچھا کہ لبی اور خالد جتنے بھی ملے ہیں ان کا تو زیرو پاکستان کے کوپریشن سے ہی ملے تو ان کو پاکستان کے بغیر کوئی اس وقت وہاں چارہ نہیں ہے ناٹ صرف سپلائی لائن لیکن کاؤنٹر انسرجنسی وارز اور ویٹنام کا اگر ایکسپیرینس تجربہ دیکھیں تو وہ پوری بنیاد انٹریجنس پہ ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ اب جو ان کا پورا مقصد یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فوسز اپنے پیر پہ کھڑی ہوں اگر افغان سیکیورٹی فوسز میں جیسے ویٹنام میں ہوا پینٹریٹ کر گئیں طالبان اور القاعدہ پینٹریٹ کر گئیں اس اس افغان سیکیورٹی تو سارا کھیل ہی ختم شیریف وہ سیکیورٹی فوسز کی بات آپ نے اچھی کی کیونکہ ابھی تک جتنے امریکن وہاں سے ایکسپرٹس نکلے ہیں پلاس امریکن ٹروپز اور جو ٹرینرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت افغان میں وہ سکت نہیں دکھائی دی رہی کہ نہ افغان آرمی اور نہ سیکیورٹی ایجنسیز تو جو سیکنڈ اوبجیکٹیو ہے پریزنٹ اوباما کا وہ بھی تو لگ رہا ہے کہ مشکل اس لیے ہے نسیم کیونکہ انہوں نے ایک پختون ڈسٹرسٹ ہے اور انہوں نے پختونز کو نہیں اس سیکیورٹی فوس میں انٹیگریڈ کیا ستر فیصد اس وقت اس میں تاجیک ہیں سب کو معلوم ہے اس بات تو ایک ریزنٹمنٹ وہاں کے پختون پاپیلیشن سے بھی ہے کیونکہ ہر پختون طالبان نہیں ہو سکتا لیکن ان کا خدشہ ہے کہ پختون طالبان سمپتائز ہو سکتا تو یہ مسائل سے نکلنا آسان نہیں ہے اور پاکستان کی انٹریجنس جو ہے جنہوں ایک حد تک بات کی لیکن سارا ان کی اب آگے کی سٹریلیجی ہماری انٹیلیجنس کے داروں مدار پہ ہے کیونکہ کاؤنٹر انسرجنسی کہیں بھی سب سے پہلے انیشیٹیو مینٹین کرنا پڑتا ہے کنونشنل ملٹری کو اگر آپ ان کے وقت پر انگیج کریں تو ان کی وکٹری ہوگی ان کی فتح ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی انٹیلیجنس پینٹریشن کا آپ کو ان کے مومنٹس ٹرانسپیرنٹ کرنے ہوتے ہیں اور اپنے چھپانے ہوتے ہیں یہ سب پتا ہے جنرل مکرسٹل نے ان کو یہی بات بتائی ہوگی انہوں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ پاکستان کے خطشات جب تک ہم نہیں کنسیڈر کریں گے جو خطشات انڈیا کے حوالے سے ہیں ہم تک تب تک اور یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے وہاں فتح نہیں حاصل اچھا اپورٹن بات کیے ناظرین نے اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں جو لیول آف کوپریشن یا ایپسنس آف ایٹ اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ اس پر داروں مدار جیسے خود پریزیڈ ڈبابا نے کہا ان کی جو افغانستان میں پولیسی ہے اس کے سکسس اسی پر انحصار ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ان کے تعلقات اور کوپریشن رہتی ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں